الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہز الحج کا چاند نظر آ چکا ہے تمام دنیا میں اور لوگ یقیناً قربانیاں خریدنے میں اور عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور یہ دن یقیناً اتنے بابرکت ہیں اتنے فضیلت والے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ کوئی عمل جو ان دنوں میں کیا جائے دوسرے دنوں میں کیا گیا عمل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا صحابہ نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے رسول جہاد میں تو فرمایا جہاد بھی نہیں الا سوائے اس کے کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ پر مال اور جان دونوں لے کر میدان جہاد میں اترے اور دونوں قربان کر دے تو اس کا عمل ان دنوں میں کیا گیا عمل سے زیادہ ہوگا ورنہ ان دنوں میں کیا گیا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل سب سے زیادہ عجر و سواب کا باعث ہے لہذا قربانیاں خرید دیئے عید کی تیاریں کیجئے ساتھ ہی روزے رکھئے صدقہ کیجئے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے ارحام کے ساتھ رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ رابطہ رکھئے صدقہ رحمی کیجئے اور یتیموں مسکینوں بیواؤں یتیموں اور محتاجوں کا ضرور خیال رکھئے کیونکہ ان دنوں میں جو بھی عمل کریں گے اس کا عجر و سواب جہاں وہ بہت ہی زیادہ ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ عیدیں کتنی ہوتی ہیں تو اس سلسلہ میں ارض ہے کہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں ایک عید الادھا اور ایک عید الفطر عید الفطر جسے میٹھید بھی کہتے ہیں اور چونکہ سیویاں کھائی جاتی ہیں حلوہ کھائی جاتا ہے میٹھید اور عید القربان یا عید الادھا عید قربان یا عید احضا کیونکہ اس میں جانور قربانی کیے جاتے ہیں زبا کیے جاتے ہیں اہل مدینہ پہلے بھی کچھ دو دنوں میں سال کے اندر دو دنوں میں خوشیاں منایا کرتے تھے کھیل کود ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہم آیا قد عبدالعکم اللہ بہما خیر منہما ان دو دنوں کی نسبت اللہ رب العزت نے بہت ہی بہتر دن تمہیں عطا کر دیئے ہیں یوم الفطر و یوم الادھا اور یہ یوم الفطر و یوم ازہا یعنی عید الفطر و عید الادھا ہیں یہ سنن نسائی اور مسلمان میں صحیح سنن سے ثابت حدیث ہے اور وہ پہلے دو دن جن میں وہ عیدے منایا کرتے تھے وہ کون سے تھے ایک نوروز اور ایک مہرجان یہ دونوں آدش پرستوں کے پارسیوں کے دن تھے اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو دو دن دے دیئے دو عیدوں کی شکل میں جن میں جو بھی عمل کریں گے وہ بھی برکت اور خوشیاں منانے کا موقع بھی ہمارے لئے ان میں موجود ہے اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہوں گی یا بعد میں تو قربانیاں عید کی نماز کے بعد ہوتی ہیں عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے جانور زبا کر دیا جیسے کہ بعض واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حد مبارک میں پیش ہوئے تو واقعات پیش آئے ان میں بعض صحابہ نے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے قربانی عید سے پہلے زبا کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہمایا تل کا شاتو لحم یہ تو گوشت ہے یہ گوشت ہے بکری کا اور ساتھ ہی فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی زبا کر دی اس نے اپنے لئے زبا کی جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئے وعصابہ سنت المسلمین اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا مسلمانوں کی سنت پر عمل کر لیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہیں تو گویا اگر عید کی نماز سے پہلے جانور زبا کر دیا تو گوشت اور صدقہ اور اگر عید کی نماز کے بعد جانور زبا کر کے گوشت تقسیم کیا تو وہ ہوگی قربانی اور اس کا عجر جو ہے وہ عام صدقے کی نسبت بہت ہی زیادہ ہے اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے اس سوال کا کہ بکرے یا دمبے میں کتنے لوگ حصہ ڈال سکتے ہیں تو اس سلسلہ میں ارض یہ ہے کہ بکرہ دمبہ بھیڑ بکری ان سب میں ایک ہی گھر کا ایک ہی گھر کی طرف سے یہ ہوتے ہیں اس میں زیادہ لوگ حصہ نہیں ڈال سکتے ہیں زیادہ لوگ حصہ ڈال سکتے ہیں اونٹ میں یا ڈال سکتے ہیں گائے میں کیونکہ اس سلسلہ میں صحیح مسلم ابودعود ترمزی ابن ماجہ اور موتا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے جس میں ہے البقرہ ان سبعہ والجزور ان سبعہ گائے جو ہے وہ ساتھ کی طرف سے اور اونٹ ساتھ کی طرف سے یہ حج کے اندر جو قربانی ہے خاص طور پر اس سے تعلق رہتی ہے کیونکہ حج میں اونٹ اور گائے برابر ہیں لیکن گھروں میں ہوگا تو اس وقت حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے ترمزی نسائی ابن ماجہ ابن حبان اور ابن خزائمہ اس کے علاوہ سنن کبرہ بہقی اور موجم تبرانی کبیر میں ہے کہ سفر میں ہمیں عید کا موقع آ گیا تو ہم نے گائے میں ساتھ اور اونٹ میں دس حصے گویا کہ عام حالات میں جو قربانیاں ہیں اونٹ میں دس ہوتے ہیں گائے میں ساتھ لیکن بکری دنبا بھیڑ ان میں صرف ایک حصہ ہوتا ہے یہ ایک ہی گھر کے طرف سے ہوتا ہے اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ بھینس کی یا کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں تو اس سلسلہ میں یہ بڑی معروف بانت ہے بڑا اختلافی مسئلہ ہے اہل علم کے مابین اس میں کافی اختلاف ہے بعض علماء وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھینس گائے کی نسل سے گائے کی قسم سے ہے لہذا اس کی قربانی بھی جائز ہے کہتے ہیں کہ زکاة آئے تو بھینس اور گائے ایک اور قربانی آئے تو بھینس اور گائے دو ایسا کیوں ہے اور لغوی طور پر بھینس کو گائے کی قسم شمار کیا گیا اور گو میش اور پھر جاموس اور اس کا ترجمہ بھینس علماء اکرام کے پاس دلائل موجود ہیں کہ بھینس قربانی کی جا سکتی ہے دوسری طرف علماء ہیں اور ان کی بھی جماعت ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں کہ گائے قربانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جن آٹھ جانوروں کا ذکر آیا ہے وہ اونٹ اونٹنی گائے بھیل مینڈا بھیڑ اور بکری بکڑا یہ آٹھ جانور ہیں جو قرآن کریم میں اللہ رب و عزت نے ذکر فرمائے ہیں کہتے ہیں کہ انہی میں کفایت ہے البتہ بعض علماء نے کہا کہ احتیاط اس میں ہے کہ جو جانور ذکر کیے گئے ہیں انہی کی قربانی کی جائے احوت اسی میں ہے یہی عمل احوت ہے لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ کسی کو ان آٹھوں جانوروں میں سے کوئی مل ہی نہیں رہا تو وہ بحث کٹا کر لیں کوئی حرض نہیں بعض علاقوں میں خاص طور پر ہندوستان میں بعض علاقوں میں مسلمانوں پر بڑی سختیاں ہیں کہ اگر گائے زبا کی تو یہ کر دیں گے وہ خدو وہ تو اس کو ماں کہتے ہیں ماں بازار میں بک نہیں ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بازار میں گسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں ان کی ماں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جب چھری چلانے لگیں تو ہندو زبردستی سامنے آ جاتے ہیں اگر ایسا کوئی خطرہ ہے تو وہاں بھی بینس زبا کر لیں اگر کوئی بینس زبا کرتا ہے قربانی کے لیے تو اس پر کوئی تان نہیں ہونا چاہیے اور افضل احوت یہی ہے کہ وہی جانور زبا کیا جائیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے ماحظ الحج کا چاند نظر آ جائے تو ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے جیسا کہ پہلے ایک سوال کے زمن میں میں نے ذکر کیا ہے بہت ہی عجر و سواب والا ہے اور قربانیوں کا عجر تو بہت ہے حج کے بعد اگر ان دنوں میں کوئی بڑا عمل ہے تو وہ قربانیاں ہیں اور قربانی کے لیے جانور ہی زبا کرنا چاہیے ان دنوں میں ایک طولہ اٹھا ہے منکرین حدیث کا جو اپنے آپ پہلے قرآن کہلواتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں سے حدیث کی اہمیت کم کرنے اور حدیث سے لوگوں کو بہکانے بھٹکانے کے چکر میں آکے وہ یہاں تک لے آئے ہیں کہ جی ہوم ٹو ہوم سکرافائش گھر گھر میں قربانی یہ کیا ہے آپ غریبوں کو دیں مسکینوں کو دیں یہ کو دیں بھائی غریبوں کو دیں مسکینوں کو دیں سال بر دیں لیکن قربانی کے دن قربانی دیں کیونکہ ان دنوں میں آ کر اگر کوئی عمل اللہ رب و رزت کو محبوب ہے تو وہ کیش تقسیم کرنا الگ ہے لیکن ذلحج کی دس تاریخ کو اور اس کے بعد ایام تشریق میں جو قربانی ہے ان دنوں میں لوگوں میں کیش تقسیم کرنا یا قربانی کی قیمت کیش کی شکل میں دے دینا یہ اس کا مقابلہ قطعا نہیں کرتا اور پھر اس طرح کریں گے آج قربانی کی قیمت لگا لی کل روزے کی قیمت لگا دیں گے پرس و نماز کی قیمت بھی لگا دیں گے عجیب قسم کے جملے آج کل آ رہے ہیں بیعت اللہ کا تواف کرنے کی وجہ یتیموں مسکینوں کا تواف کرو فلان کرنے کی وجہ فلان کرو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو احکام ہمیں دیئے ہیں ان پر عمر کرو اس کے بعد جو کرنا ہے کرو عمل کا میدان بہت وسیع ہے اب آپ کا یہ سوال کہ قربانی کا گوشت جہاں اس کا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے سارا کھانا ہے یا کچھ تقسیم کرنا ہے تو اس سلسلہ میں قرآن کریم سے بھی محسوس ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے اور حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے اس کو تین عصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے مستحب ہے فرض یا واجب نہیں بہتر ہے کہ تین عصوں میں تقسیم کر لیں خود کھائیں عزیز و کارو پروسیوں کو کھلائیں اور غریبوں مسکینوں کو کھلائیں قرآن کریم میں سورة الحج کی آیت نمبر چھتیس میں ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُ الْقَانِعَا وَالْمُعْتَرِ خود کھاؤ اور وہ خوددار محتاج جو سوال تو نہیں کر رہا لیکن معلوم ہے کہ وہ محتاج ہے اس کو بھی کھلاو اور محتر جو آکے سوال کرتا ہے اس کو بھی دو تو قربانی کی گوشت کو تین عصوں میں کر لینا مستحب ہے لیکن اگر کوئی آدھ 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 کرتا ہے آدھ 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 کھا لیا آدھ آدھ بانٹ لیا جو کموں بیشی کرتا ہے تو کوئی حرد والی بات نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے شاہینا قلو وَدَّخِرُ وَتَصَدَّقُوا خود بھی کھاؤ ظخیرہ بھی کر لو صدقہ بھی کر دو تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے ان حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ کچھ بانٹنا چاہیے اور کچھ کھا لینا چاہیے اور اگر کوئی زخیرہ کرتا ہے تو اس کی مرضی کر لے لیکن ان دنوں میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جتنا ہو سکے بانٹ دے جو کھانا ہے وہ کھا لے اب رہا یہ کہ اجتماعی قربانی جو ہے وہ کیا ہے اجتماعی قربانی کے دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ اونٹ میں دس گھر اور گائے میں سات گھر یہ ظہر ہے کہ دس گھروں اور سات گھروں کا اجتماع ہو گیا اجتماعی قربانی کا ایک مفہوم یہ ہے ایک مفہوم یہ ہے کہ مالدار لوگ اپنے گھر میں بھی قربانیاں کریں ایک ایک دو دو قربانی مختلف اداروں کو بھی دے دیں تو جو اداروں کو دیں گے وقالت ان کو دیں گے وہ وہاں سے زبا کر کے اپنے طریقے سے تقسیم کریں گے تو وہ بھی ایک اجتماعی قربانی کی شکل ہے وہ بھی ممکن ہے اور جہاں تک تعلق ہے اس کے اونٹ کے اور گائے کے حصوں کا تو یہاں ایک بات میں سپیشل کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک گھر میں ہر فرد کی طرف سے حصہ ہونا چاہتے ہیں یعنی سات لوگ ہیں چھوٹے بڑے مرد عورت تو سات حصے وہ گائے لے کے دے دیتے ہیں اور اگر کم ہیں تو جتنے بھی کم ہیں کوئی اور بھی شامل کر لیا حالانکہ ایک حصہ ایک گھر کی طرف سے کافی ہے ایک بکری ایک گھر کی طرف سے کافی ہے لیکن کوئی زیادہ کرتا ہے تو اتنا ہی زیادہ عجر و سواب ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر گھر پر ہر سال میں ایک قربانی ہے ایک قربانی یہ تو ہے اب زیادہ جتنی دے گا جتنی کرے گا اتنا ہی اس کا سواب برتا چلا جائے گا اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ لوگ قربانی زبا کرتے وقت شوری ہاتھ میں لیتے ہیں اور جو لوگ دائیں بائیں بیٹھے ہیں سامنے ہیں ان سے کہتے ہیں حجیب اب اجازت ہے کہ میں زبا کر دوں ظاہر ہے کہ جس آدمی کو زبا کرنے کی زمداری دی گئی ہے اب اجازت لینے کا اس سے کیا معنی ہے سات لوگ ہیں ساتوں کو باری باری میں نے سنا ہے کہ سات لوگوں کے بقاعدہ نام لکھے جاتے ہیں پھر وہ باری باری ان کے نام پکارے جاتے ہیں سات میں جس میں گائے میں مثلا سات ہیں اونٹ میں دس ہیں دس لوگوں کے نام پکارے جاتے ہیں ان سے اجازت لی جاتی ہے این وقت پر آپ نے زمداری لگا دی اتنا ہی کافی ہو گیا اور افضل اور بہتر شکل یہ ہے کہ اگر بقری بقراب اگرہ ہیں تو اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے زبا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجیب ابو عدیٰ کے موقع پر ترے سٹھ اونس اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے دی اور باقی جو سینتیس بچے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہر کیے تو اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے اور حضرت ابو موسیٰ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسکلائی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح صندوق سے ثابت ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کہاں کرتے تھے کہ تم اپنی قربانیوں کے جانور خود اپنے ہاتھ سے زبا کریں اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا زبیحہ جائز ہے حلال ہے مکروح اور یہ والی کوئی ایسی بات نہیں ہے اور عید کی نمال ادا کرنے کیلئے ظاہر ہے کہ عیدگاہ میں جانا چاہیے اور عیدگاہ جاتے ہوئے جو راستہ اختیار کریں آتے ہوئے اس کی وجہ دوسرا راستہ اختیار کریں یعنی راستے کو بدلنا جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اور اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحیح بخاری میں حضرت جعبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا یوم العید خالف الطریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدلتے تھے یعنی جاتے ہوئے ایک راستے سے اور واپسی پہ آتے ہوئے دوسرے راستے سے اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں حافظ بن حضر نے کہا کہ میرے نزدیک بیس حکمتیں جمع ہو گئی ہیں لیکن بعض اہل علم نے دیگر نے بھی یہ بات کہی ہے تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ جاتے ہوئے جو زمین جس سے گزر کے جائیں گے وہ بھی گواہ بنے گی آتے ہوئے جیسے مین سے جائیں گے وہ بھی گواہ بنے گی دوسرا یہ بھی کہ مسلمان ادھر سے بھی جا رہے ہیں ادھر سے بھی آ رہے ہیں پورے شہر میں ایک بہت بڑا عظیم و شان اجتماع نظر آئے گا جو اسلام کی شوقت اور کافروں کے لیے ایک چیلنج ہوگا کافروں کے دلوں کے اوپر دھاک بٹھانے والی بات ہوگی یہ مختلف جو حکمتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں بہرحال سنت پر عمل کرتے ہوئے حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ ہمارا کام نہیں ہے سنت پر عمل کرتے ہوئے راستہ بدلنا چاہیے اس میں انشاءاللہ عجر و سواب اور جیسا کہ ایک پہلے سوال کے زمن میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے زبا کرنا چاہیے اور جہاں تک تعلق ہے کہ آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے زبا کیا ہے یا نہیں تو یقینا ہم نے الحمدللہ بہت دفعہ جانور اپنے ہاتھ سے زبا کیا ہے بلکہ ہر قربانی کے موقع پر جانور اپنے ہاتھ سے زبا کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ کئی لوگ نہیں کرتے ڈرتے ہیں کہتے ہیں جی ہم یہ خون نہیں دے سکتے یہ چھوڑی پھرتی ہوئے نہیں دے پاس بھی کھڑے نہیں ہوتے زبا کرنا تو دور کی بات ہے زبا کے وقت پاس بھی کھڑے نہیں ہوتے اور یہ کوئی رحمدلی نہیں ہے یہ بزدلی ہے رحمدلی ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین قرار دیا اور یقینا پوری کائنات کے لئے آپ رحمت تھے اس کے باوجود آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک ہی موقع پر ترے سٹونٹ زبا کر دیئے اگر یہ رحمدلی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبا نہ کر دے یہ بزدلی ہے کہ قربانی کا جانور بھی آدمی زبا نہ کرے اپنے جانور کو زبا کرنا چاہئے اور اس سنت پر عمل کرنا چاہئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحمدل کوئی ہو نہیں سکتا اس کے باوجود آپ نے جانور زبا کیے لہٰذا کرنا چاہئے اپنا جانور اپنے ہاتھ سے زبا کرنا چاہئے جو نہیں کرتے وہ غلط کرتے جانور چاہے قربانی کا ہو یا عام حالات میں جانور زبا کیا گیا ہو یا کہیں ساکھ گوشت لے کے آتے ہیں تو جانور کے جسم کے مختلف آزا ہوتے ہیں جن میں سے مختلف لوگوں کو مختلف آزا پسند ہیں کوئی چانپ پسند کرتا ہے کوئی پٹھا کمر کی گوشت کی جگہ بھی ہے اس کو پسند کرتا ہے کسی کو ران پسند ہے کسی کو گردن کا گوشت پسند ہے سارے گوشت ہیں سارے اچھے ہیں لیکن ہمیں دستی پسند ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دستی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھی ایک واقعہ جو ایک جانب بیتحارس یہودیہ خیبر کی یہودی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آپ نے قبول فرمائی اور اس نے بکری میں زہر ڈال دیا اور پہلے پوچھا بعض روایات میں ملتا ہے کہ پہلے پوچھا کہ ان کو گوشت کا کون سا حصہ پسند ہے پتا چلا دستی تو اس میں اس نے زیادہ ڈال دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند ہے پسند تھا اور اس کے علاوہ بھی بعض حدیث موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت جو ہے وہ دستی کا کھائے کرتے تھے آپ کے ایک ازاد کردہ غلام نے بکری زبا کی تو انہیں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دستی دو انہوں نے دستی دی اور پھر کہا دستی دو انہوں نے دستی دی پھر کہا دستی دو تو وہ کہتے ہیں کہ یاد صلی اللہ کم لشات من ذرا ایک بکری کی دستیاں کتنی ہوتی ہیں آپ نے فرمایا اگر تم خموشی اختیار کرتے تو جب تک میں دستیاں مانگتا رہتا دستیاں بنتی رہتی ہیں اللہ کے قدر سے مجھے ملتی رہتی ہیں تو اس سے بھی یہ نبی اکرم سلسل کی صیرت اور آپ کی آدات مبارکہ پر مشتمل جو کتاب ہے الشمائل المحمدیہ یہ اس میں حدیث موجود ہے اور علامہ محمد ناصر نے اسے صحیح قرار دیا ہے دستی کا گوست جو ہے وہ پسندیدہ ہے اس کی کئی وجوہات ہیں سب سے اہم وجہ یہ کہ وہ ہمارے نبی کو پسند اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی کسی کو قربانی لے کر دی ہے یا نہیں تو اس اسلام عرض یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اپنے والدین کے سباہ کسی اور کو تو لے کر نہیں دی لیکن انشاءاللہ آئندہ یہ کوشش کریں گے کہ حسب توفیق جتنا بھی ممکن ہو محتاجوں کے لیے فقراء کے لیے خرید کر ان کو بھی دی جائے کیونکہ ان کو دینا بہت بڑا عجر و سواب ہے وہ بھی زباہ کریں اپنے گھر میں خوشی بھی منائیں اور آپ کو بھی سواب ہوگا ان کو بھی انشاءاللہ سواب ہوگا اور گوشت ان کے گھروں میں پہنچ جائے گا تو وہ یاد دہانی کا بہت شکریہ بارک اللہ فیق آئندہ انشاءاللہ اس پہ ضرور کوشش کی جائے گی اور جہاں تک قربانی کی خال کا تعلق ہے تو قربانی کی خال جو ہے اس کو صدقہ کر دینا چاہیے اس کو عجرت میں دینا یا جو آدمی قربانی زبا کرنے اور اس کا گوشت بنانے آیا ہے اس کو خال بھی دینا کچھ کوشت بھی دینا اور کیش بچا لینا یہ بھی گویا کہ آپ نے خال بیچ دی عجرت میں دی بیچ دی خال کو نہ عجرت میں دینا جائز ہے نہ بیچنا جائز ہے اپنے استعمال ملا سکتے ہیں اگر کوئی اس کو رنگ کر تیار کر کے اپنے لئے بچھاؤنا مسئلہ کچھ بھی بناتا ہے جائز ہے اور اگر وہ خود نہیں استعمال کرتا تو بیچے نہیں بلکہ اسے صدقہ کر دے اور کئی ادارے ایسے ہیں جو خالیں جمع کر رہے ہوتے ہیں ان اداروں کو جو خال جو ہے وہ مہیا کر دینا چاہیے اور یہی بہتر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں آپ کے اونٹ پر نگرانی کروں زبا ہوتے وقت اور ساتھ ہی فرمایا ان اتصدق بلہومہا اونٹ کے گوشت کو میں صدقہ کر دوں واجلودہا اور اس کے چمڑا بھی صدقہ کر دوں واجلتہا حتیٰ کہ اس کا پالان جو ہے وہ بھی صدقہ کر دوں وَأَلَّهَوْتَيَ الْجَزَّارَ مِنْحَشَيْئًا اور جزار کو یعنی زبا کرنے والوں کو گوشت بنانے والوں کو میں کوئی چیز نہ دوں اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نَحْنُ نُوْتِهِ مِنْ اِنْدَنَا ہم جزار کو یا زبا کرنے والے کو گوشت بنانے والے کو اپنی جیو سے الگ سے دیتے تھے اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ عید کے دن بڑے بندھن کے بڑی شان و شوقت کے ساتھ قبور کی زیارت کیلئے جاتے ہیں قبرستانوں کی زیارت کیلئے جاتے ہیں ایسا ایک وطن ثابت نہیں ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ عید کے دن آپ قبرستان میں جائیں قبروں کی زیارت کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متلکن حکم فرمایا ہے نسائی اور ابن ماجہ میں صحیح سنت سے ثابتی حدیث ہیں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو قبرستانوں میں جایا کرو موقع بموقع جب جب موقع ملے یہ آخرت کی یاد لاتی ہے اب خاص عید کے لیے اس کو خاص کر دینا کہ عید کے دن جائیں گے یہ بالکل ثابت نہیں ہے اور عید کے دن مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں جبکہ عورتوں کا تو ویسے قبروں میں جانا ثابت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی زوارت القبور جو قبروں کی زیارت مکسرت کرتی ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے اور عام لوگوں کو ہر وقت موقع بموقع قبرستانوں میں جانا چاہیے اور عید تو خوشی کا دن ہے اب آپ صرف یہی ادازہ کر لیں کہ عید خوشی کا دن ہے اور آپ قبرستان میں جاکر روئیں گے تو یہ خوشی بلکل اس کے برقس ہو جائے گا معاملہ لہذا عید کے دن قبرستانوں کی زیارت کرنے کی کوئی اصل نہیں ہے یہ محض بنائی ہوئی ایک لوگوں کی رسم ہے عید پر زبا کی گئے قربانی کے گوشت کے تعلق سے پہلے بھی ایک سوال کے زمن میں میں ارز کر چکا ہوں کہ گوشت جو ہے اس کو بانٹنا بھی چاہیے کھانا بھی چاہیے اور اپنی قربانی کے گوشت کھانا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر جو قربانیاں زبا کی تھی ترے سٹھ اونٹ ہر اونٹ سے ایک ایک بوٹی منگوائی پکوائی کھائی شوربہ پیا تو اپنے قربانی کا کوئی بھی جانور ہے اس کی جو بھی شکل آپ کے سامنے آتی ہے شوربہ بوٹی وہ کھائیں اور غریبوں مسکینوں کو بانٹیں اپنے عزیز و خارب کو دیں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے صورت الحج کی آج تیس میں اللہ نے فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا قربانیوں کی گوشتوں میں شکھاؤ وَأَتِمُ الْقَانِ جو لوگ خداری کے ساتھ محتاج ہیں لیکن سوال نہیں کر رہے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پہنچاؤ وَالْمُعتَرْ اور جا آکے مانگتا ہے سوال کرتا ہے اس کو بھی دیو تو قربانی کا گوشت جو ہے اس کو اس طریقے سے باندھ دینا چاہیے کہ کچھ غریبوں کو چلا جائے کچھ پروسیوں اور عزیزوں کو چلا جائے کچھ آہے غریب نہیں ہیں اور کچھ گوشت جو ہے وہ خاص طور پر مسکینوں محتاجوں ان لوگوں کو چلا جائے اپنے گھر میں عزیز و خارب میں فقرہ مساکین میں اور یہاں ایک بات میں اضافی ذکر کر دوں کہ جو غیر مسلم ہیں آپ کے پاس دائیں بائیں ان کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے اس میں کوئی ممانت والی بات نہیں اور یہ جو عجیب قسم کا روزہ جس کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ عید کے دن لوگ روزہ رکھتے ہیں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے عید خوشی منانے کھانے پینے کے دن ہیں اور ہمارے لوگوں نے بڑا عجیب روزہ بھی یہ ایجاد کیا ہے کہتے ہیں کہ صبح سے لے کے روزہ رکھیں اور جب آپ کا جانور زبا ہو جائے تو اس کی کلیجی بوٹی یہ وہ تیار کر کے اس سے روزہ افتار کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے قربانی دی آپ تو یہ روزہ رکھ لیں گے اور جس بچارے کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے اور ایسی دنیا بے شمار ہے جو قربانی نہیں دے پاتے اپنے تنگ دستی کی وجہ سے محتاجی کی وجہ سے تو وہ اس روزہ کا ثواب کیسے اثر کریں گے یہ روزہ ہے انہیں اس کو بعض لوگوں نے خود کہا کہ یہ فاقہ ہے تو یہ فاقہ قسی اللہ نے دیا ہوا ہے ہوتے سوتے فاقہ قسی کرنے کی کیا ضرورت اور پھر یہ روزہ تو سنا تھا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ ایک دن میں چار چھے روزے رکھ لیتے ہیں اور شام تک وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم نے آج اچھے روزے رکھے یعنی روزہ رکھا کھایا روزہ رکھا کھایا وہ ہے بچہ اور یہ روزہ جو عید کے دن رکھا جاتا ہے یہ بچکانہ حرکت ہے بچکانہ حرکت ہے یہ روزہ نہیں ہے آپ اس دن کے روزے کو ترک کریں اور جو سنت روزے ہیں وہ رکھیں انہی میں خیر و برکت ہے